بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیزی کے ساتھ بننا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر بکٹیریا اور وائرس مختلف قسم کے جو بکٹیریا ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ناک کی اڈیٹیڑی بھی ہو جاتی ہے اور ناک کے اندر پولپس بھی بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بلغم جب زیادہ مقتدار میں بنتا ہے تو وہ پیچھے گلے میں گرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس گلے میں گرنے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں مریض کو دیکھنی پڑتی ہیں رات کو سونے میں بھی اس کو پرابلم ہوتی ہے جب رات کو وہ سیدھا لیٹتا ہے تو بلغم اس کے گلے میں گرتا ہے تو اس کو اٹھ کر نیند سے اٹھ کر لیٹے ہوئے اٹھ کر گلہ صاف کرنا پڑتا ہے تو یہ اس طرح کی تھوڑی تھوڑی پرابلم جو ہوتی ہیں یہ اکثر مریضوں کو دیکھنے میں آتی ہیں اور جن کے گلے میں کیرہ گرتا ہے تو وہ یقینی طور پر پریشان ہوتے ہیں آپ اس پریشانی کے لیے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے لیے ایسی کونسی اتحادی تعدابیر کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اس چیز میں کمی آ سکتی ہے سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے نزدیک ترین امیپیتھک ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس سے چیک اپ کروانا ہے اور چیک اپ کروا کر اس کی میڈیسن استعمال کرنی ہے تو وہ میڈیسن جو ہے آپ کو سیونٹی ایٹی پرسنٹ تک ریلیف دیں گی دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جیسے ہی سردیوں ہو جاتی ہیں تو سردیوں میں یہ بیماری زیادہ تکلیف دیں نشن ہو جاتی ہے بلغم زیادہ بن نشن ہو جاتا ہے بترین کام یہ ہے کہ آپ پانی میں نیمونگ ڈال کر وکس ڈال کر اس کا بھاپ لے لیا کریں سٹیم لے لیا کریں تو اس سے بھی کافی حد تک آپ کو ریلیف مل جائے گا کم از کم ایک ہفتے تک یہ بلغم بننا کام ہو جاتا ہے یا پہلے سے جو بلغم ہوتا ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے گروم پانی نیم گروم پانی پی کر زیادہ مقدار میں استعمال کیا کریں گرین ٹی کا زیادہ استعمال کیا کریں اور جب باہر آپ نکلیں تو خاص کر ماس کا استعمال ضرور کیا کریں ڈسٹ سے بچا کریں اکثر لوگوں کو ڈسٹ الرجی کی وجہ سے یہ تکلیف ہوتی ہے مختلف قسم کی الرجی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں تو آپ جس چیز سے الرجی ہوتی تو اس الرجی سے بچ کر رہا کریں پرفیوم سے اکثر الرجی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ مسائل پیتے ہوتے ہیں چھیکہ انشرو ہو جاتے ہیں آنکھوں سے پانی انشرو ہو جاتا ہے تو یہ سارے مسائل جو ہوتے ہیں یہ ناک کے اندر جو پرابلم پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہوتی ہے اور جب بلغم زیادہ بنتا ہے اور بلغم آپ کے گلے میں گرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو گلے میں اور بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جو گلے میں کیرہ ہوتا ہے یا گلے میں بلغم بنتا ہے ایک مہدے کی بیماری ہوتی ہے گیسٹرو اسوفیجر ریفلیکس ڈیزیز تو اس کی وجہ سے بھی گلے میں یہ بلغم جو ہے یہ زیادہ بننا ہوتا ہے اس میں تضابیت بڑھ جاتی ہے تو گلے کی پرابلم ہو جاتی ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے نشہ کرتے ہیں خاص کر تباک و نوشی کا استعمال کرتے ہیں نسوار کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں یہ ویسے بھی سیوت کے لیے کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سگروٹ پینے سے لنگز کے مسائل ہو جاتے ہیں گلے کے مسائل ناک کے مسائل تو یہ تو رہتے ہی رہتے ہیں لیکن خاص کر جن کو یہ پرابلم ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ان کو زیادہ تکلیف دیتی ہیں آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں ان سے جتنا بھی دور رہیں گے اس سے بچ کر رہیں گے تو آپ زیادہ سیوت مند ہو جائیں گے آپ کو ہر طریقے سے اتیاد کرنی ہوگی میدے کی وجہ سے ہے تو میدے میں سوڑے والی چیزیں کولڈرنگ والی چیزیں اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرنی ہوگی تو آپ نے اچھی سیوت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو جب آپ اچھی سیوت کے ساتھ زندگی گزاریں گے آپ اپنی بیماری کا کیا کریں گے تو یقینی طور پر آپ کی بیماری ختم بھی ہو جائے گی اور آپ مستقل بنیادوں کے اوپر ٹھیک بھی ہو جائیں گے پروگرام سننے کا دیکھنے کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ